کہتے ہیں کہ ایک دن گاؤں کے کوئی میں ایک عجیب ماجرہ ہوا جو ڈول بھی کوئی میں ڈالا جاتا واپس نہ آتا جبکہ اس کی رسی واپس آ جاتی سارے لوگ خوبزدہ ہو گئے کہ اندر ضرور کوئی لوگ جن جنات ہیں جو یہ حرکت کر رہے ہیں آخر اعلان کیا گیا کہ جو بھی بندہ اس راز کا فتح لگائے گا اس کو انعام دیا جائے گا ایک آدمی نے کہا کہ اس کو انعام کی کوئی ضرورت نہیں مگر وہ گاؤں والوں کے لیے مسئیبت کے ازالے کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار ہے مگر صرف ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ میں کوئی میں صرف اس صورت میں ادھوں گا جب رسی پکڑنے والوں میں سے ایک میرا بھائی شامل ہوگا اس کے بھائی کو بھلایا گیا اور رسہ پکڑنے والوں نے رسہ پکڑا اور ایک ڈول میں بٹھا کر اس بندے کو دوستو کوئی میں اتار دیا گیا کہ کوئی میں ایک شرارتی قسم کا بندر بیٹھا ہوا ہے جو ڈول سے فوراں رسی کھول دیتا ہے اس بندے نے جب اپنے جیب کو چیک کیا تو اسے کچھ کھانے کے لیے ملا تو اس شخص نے وہ چیز کھانے کے لیے بندر کو دے دی تو بندر اس سے معنوس ہو گیا بندے نے اس بندر کو کندے پر بٹھایا اور نیچے اس سے زور زور سے رسی کو کھینچا گاؤں والوں نے رسہ کھینچنا شروع کر دی اور جو ہی ڈول اندر سے تھوڑا روشنی کے قریب آیا وہ لوگ بندر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کوئی بڑی بلا ہے جس نے اس بندے کو کھالے اور اب اوپر بھی چڑھ رہا ہے اس سب رسہ چھوڑ کر سر پٹ باغنے لگے مگر اس بندے کا بھائی رسے کو مضبوطی زتح میں اور اوپر کھینچنی کی کوشش کرتا رہا تاں کہ وہ کنارے تک پہنچ پائے کھوے سے نکل کر اس نے بندر کو نیچے اتارا اور لوگوں کو اس بندر کی بات بتائی اور پھر کہا کہ میں نے اس لیے اپنے بھائی کو شرط کے طور پر رکھا تھا کہ اگر میرے ساتھ کھوے میں کوئی انہونی ہو گئی تو سب باغ نکلیں گے جبکہ بھائی کوئی خون کی محبت روکے رکھے گی یاد رکھے کوئی لاکھ اچھائی کریں مگر خونی رشتے آخر کار دوستو خونی رشتے ہوتے ہیں ان کی قدر کریں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند ہی ہو گئی اور اگر پسند ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ